سر پجاب اسیمبلی میں جو ابھی سیشن جاری ہے یا ہوا ہے تو سر بائیس دے ٹوئنٹی ٹو ڈیس کا سیشن جو ہے اس کو ٹیکس پیئر کاشٹ ہے دس کروڑ پہ تو سر منی ویل سپنٹ میں تو صرف یہ کہوں گا تو سر اس کی ڈیٹیل تھوڑی میں اگر آپ کو بتایا جو میں پڑھ کی بتاتا ہوں کہ جی اجلاس میں کل بارہ نشیستیں ہوئی بارہ سٹنگ دونوں میں ارکان کی کل دوزار نوزار چھانے کاشٹ حاضریاں لگائے گی بائیس روز حاضر ہونے والوں کو ایک کروڑ ستتر لاکھ چیہ سٹھ ہزار روپے ملیں گے گوڈ تو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا ان لوگوں میں دیکھیں نا بائیس ہزار حاضریاں لگیں یعنی کہ اگر ٹوٹل جو دوزار نوزار کاشٹ حاضریاں لگیں بائیس دن چلی برکو ٹھیک ہے سر دو سو اگر میمبرز ہیں یا دو سو ستر میمبرز ہیں تو وہ اتنے دن تک جب آئیں گے تو وہ حاضریاں بار بار لگے تو انتیس سو سمتھنگ بن جائے گا ٹھیک ہے تو سر یہ ہو گیا ایک تو اس کے علاوہ سر اجلاس شروع ہونے سے چار روز پہلے اور چار روز پہلے اور ساری میں ایک بات ہے کہ اس میں ظاہر ہے کئی لوگ آئے بھی نہیں ہوں گے کچھ اپنے حلقے میں ہوں گے کچھ ملک سے باہر ہوں گے سو ان سو فورت تو چار روز پہلے اور چار روز بعد کل بارہ روز کا بھی پورا پورے ایوان کے 368 ارکان کو دو کروڑ 64 لاکھ 96 ازار دیا جائے گا سر یہ بلکل ٹھیک ہے میرے خیال میں اس میں اور میں یہ مزاق میں نہیں گئی رہا میرے خیال میں اس میں پرابلم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایم پی از ہیں ان کی شاید پلیز کریکٹ می افہم رون ان کی جو بیسک سیلری ہے وہ تو ایک لاکھ روپے سے کم ہے مہینہ سو اگر اس طرح کی چیزوں پر بھی وہ پیسے نہیں کمائیں گے تو پھر وہ یہ کام کیوں کریں گے مطلب آپ کو پتہ ہے الیکشن لڑنے میں بڑے پیسے لگتے ہیں الیکشن لڑنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہو ساتھ آپ نوکری بھی کر رہے ہو نہیں آپ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں اچھا پھر کوئی پاکستان جیسے ملک میں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی کہ یہ پانچ سال رہیں گے تو مطلب اور پھر اگر بیسک سیلری بھی ایک لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے تو پھر اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ نہ ہو کہیں کہ آپ کے یہاں پر آپ الیکشن اناؤنس کر دو اور لوگوں کے کاغذاتے نامزدگی جمانا ہو یہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا سار کالکلا کو کوئی بھی ایم پی بن گیا وہ کو وہ باسٹ بھی ہو سکتا ہے تریسٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لیکن اس کے لئے ایک اور تفصیل بھی تھی وہ انٹریسٹنگ تھی کہ ان کو ایک بڑا زبردست قسم کا ٹریول الالاؤنس بھی ملتا ہے مدہ پندر روپے فی لیٹر پٹرول ملتا ہے اس کے علاوہ ایک الالاؤنس چھ ہزار روپے ملتا ہے اگر آپ کسی دور علاقے سے آ رہے ہیں وہ شاید گریز ہوتا رہتا ہے سو ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کو یہاں اگر ذاتی گاڑی پہ یا سرکاری گاڑی پہ سرکاری گاڑی تو اگر آنا بھی پڑے تو وہ سارا کلیم ہوتا ہے واپس کیونکہ گورنمنٹل چیز کے لئے آئے ہیں اب وہ کوئی اپنے ہلکے سے آ رہے ہیں تو وہ بہت بڑا ہے وہ کئی سے بھی آست ہے بڑ وہ ریمبرس بھی ان کو کیا جاتا ہے تو یہ یہ بھی سن کے مجھے اچھا لگا کہ وہ اپنے اپنے خرچے پہ وہ نہیں آ رہے قوم کی خدمت کا بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے خرچے پہ آ رہی رہے بلکہ ایسے تمام پنجاب کے ایم پی ایز جن کا ہلکہ لاہور نہیں ہیں اور ظاہر ہے لاہور کے تو بائیس پچیس ہی ہوں گے نا باقی تو سارے بار کے ہیں سو وہ ان سب کو یہاں پر ٹہرانے کی ذمہ داری بھی پنجاب سیمبلی کی گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور ویسے تو ان کو شاید ٹیکنیکلی یہاں پر فلیٹ ملنا چاہیے تو شاید سب کے پاس نہیں ہے لیکن جن کے پاس نہیں ہیں ان کو پھر ہوتل ہو گرہ کرایا یا کچھ دیتے ہوں گے تو اس یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پنجاب کو مزید صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے کہ مطلب آپ دیکھیں پنجاب کا سائز کتنے ہیں اور پنجاب کا پاپلیشن کتنی ہیں اور اس کی بنیاد پر پنجاب کے ایم پی اے کتنے ہیں اور آپ نے سب کو لاہور بلانا ہے یہ تو مطلب لوجسٹکلی ایک بہت مشکل کام ہے صرف تو لوجسٹکلی مشکل ہے دوسرا لاہور میں بھی آپ نے کہاں بلانا ہے لاہور کے سنٹر میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے جب یہ سارا چال رہا تھا پنجاب اسیملی جب ختم کر رہے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا پرویشنی صاحب بہت ایکٹیو تھے وہاں پہ وہ مزاری صاحب جب سپیکر ہوتے تھے تو یہاں پہ جب اسیملی کے اندر ہلا گلا ہو جائے زیادہ تو آپ کی پوری تمام شہر کا جو سنٹر ہے یہ مطلب جی پیو چوک سے لے کے مال روڈ سے لے کے جیل روڈ سب بند ہو جاتا ہے تو ایک تو ہے بھی بڑی مین جگہ کی اوپن تو یہ مسئلہ ہے دوسرا صرف باقی ٹھیک ہے باقی باتیں اپنی جگہ کے دس کروڑ روپے اگر لگ گئے اس سیشن کے اندر تو یہ میرے خیال میں اس کے اندر بجٹری چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی بات ہوئی ہوگی تو یہ ضروری تھا لیکن چلے ہو گیا اور دوسرا صرف پنجاب اسیملی ویسے بھی میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو میرے نیشنل اسیملی کی تو حاضری ہیں جو پتہ ہے بڑی فلکچویٹنگ قسم کی ہوتی ہیں پی ایم صاحب کبھی کبھار جاتے ہیں فنیس منسٹر صاحب کبھی کبھار جاتے ہیں لیکن پنجاب اسیملی میں لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہوتے ہیں اور وہاں پہ تقریرین بھی ہو جاتی ہوتی ہیں اور ہم عمومن دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے صرف پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو لے کے سیریس ہیں تو اس بات سے مجھے خوشی ہوتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے